مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے نا جو آسمانی کتاب تمہیں دی گئی ہے یہ کوئی پہلی مطبع نہیں ہوا اللہ نے ہم سے پہلی امتوں کو بھی کتابیں دی ہیں جن میں دو مشہور قومیں جن کے آج بھی دنیا میں بہت بڑے اثرات ہیں گہرے ایک یہودی اور ایک عیسائی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور ان کے بعد جو پیغمبر آئے لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور جو یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے ان کو کیا کہا جاتا تھا عیسائی سمجھ رہے ہیں دماغ حاضر رکھ کے سنا کریں ملکل فریش ہو کے میں کوشش کرتا ہوں کوئی ایسی بات نہ کروں جس سے آپ ٹینشن میں جانا شروع ہو جائیں مشکل اردو بھی استعمال نہیں کرتا بہت آسان جس کے سر پہ بال نہ ہوں وہ تو بیک دم سمجھ جائے گا کوئی رکاوٹ ہوگی نہیں بال والوں کی تھوڑی ٹینشن ہوگی کہ تھوڑا اندر جانے میں ٹائم لگے گا وہ بھائی کے سر پہ بال نہیں ہے اس لئے ہوگی ہے دیکھ کے خیال آئے تو قرآن کی دعوت اتنی واضح ہے قرآن کہتا ہے ہم نے تم سے پہلے دو قوموں کو بھی کتابیں دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کوہی تور پہ بلا کے تورات دے دی اور بنی اسرائیل کو کہا کہ اس پر عمل کرو بنی اسرائیل کی نالائقیاں اللہ نے بہت ذکر کی ہیں قرآن میں اتنی نالائقیاں کیونکہ موجزے دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے وہ اب کوئی بات بھی اقل سے ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہر بات میں مطالبہ کرتے کہ اے موسیٰ آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں نشانی دکھائیں پھر مانیں گے یہ لکھ پڑ گئی ان کو آپ اپنے بچے کو کوئی کام کا بولو وہ نہیں کر رہا ہو آپ کو یہ لوگ پانچ روپے اور کام کر دو وہ کام کرے گا اگلی دفعہ جب آپ اسے کام کا ہوگے تو بغیر پانچ روپے کے کرے گا کام وہ ہے بھائی ابو پانچ روپے چاہیے پھر کروں گا میں بچے بھی کہہ رہے ہوں گے پانچ روپے کا زمانہ گیا تو بنی اسرائیل بھی ہر بات پہ مطالبہ کرتے قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل کو جب فیرون سے نجات ملی ہے اللہ نے انہیں تورات دی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم گواہ بنیں گے کہ اللہ آسمان سے آپ کو کتاب پکڑا رہا ہے ہم اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین آ جائے کتنی بدبختی کی بات ہے یا نہیں ہے ارے تم نے موجزے دیکھ لیے تم نے فیرون کو ڈوپتے ہوئے دیکھ لیا تم نے موسیٰ کی لاتھی کو سامپ بنتے ہوئے دیکھ لیا اب اتنے بڑے مطالبے کیوں کر رہے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے میری قوم نالائق ہے ستر آدمیوں کو گواہ بنا کے لے گئے قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تیس راتوں کا تیس راتوں کا آپ اعتقاف کریں کوہتور میں عبادت کریں اس کے بعد ہم آپ کو تورات کی تختیاں پکڑا دیں گے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ پھر دس اور ملا دیں اللہ نے تیس کمپلیٹ ہونے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا دس بولو اور اس سے پتہ چلتا ہے گریبی سسٹم بہت پرانا ہے یہ جو گریبی سسٹم ہے نا یہ بہت پرانا ہے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تیس دن جب روزے رکھے ہیں تو اسے آپ کے میدے میں اس میل پیدا ہو گئی جو مو میں آتی تھی جب بہت زیادہ روزے رکھتا ہے انسان ایک خاص بدبو پیدا ہو جاتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو روزے دار کے مو کی بدبو مشک و عمبر سے زیادہ محبوب ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بدبو کو ختم کی اللہ کے پاس جانے کے لئے تو اللہ نے کہا نا 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 وہ بدبو مجھے چاہیے آپ دس روزے مزید رکھیں تو موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن مکمل کیے ستر آدمی گئے انہوں نے اللہ کا کلام سنا تختیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی لیکن موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے نراللہ جہردن اللہ کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو مانیں گے ارے اللہ کو تو اللہ نے اپنی زیارت تو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں کرائی اللہ تمہیں کیوں زیارت کرائے گا اللہ کو غضب آیا اور ایک بجلی کی کڑک سے اللہ نے ستر کے ستر کو ہلاک کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اللہ تو نے تو ان کو سزا دی ہے لیکن یہ گواہ ہی مر گئے میں جب اپنی قوم کو جا کے بتاؤں گا کہ ان گواہوں نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہم تجھے دیکھیں گے اس پر اللہ کا عذاب آیا تم میری قوم میری باتوں پر یقین نہیں کرے گا کہہ گئے ایسا نہیں یہ تو آپ نے گواہ ہی مار دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان گواہوں کو دوبارہ زندہ کیا یہ تمام باتیں وہ ہیں جو آج یہودی بھی مانتے ہیں ان کی بھی کتابوں میں یہ بات ہے تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہیں آپ لوگ کو آواز آ رہی ہے گونچتو نہیں رہی آواز نہیں آ رہی ہے صحیح آ رہی ہے صحابہ اکرام کی جو بڑی فضیلت ہے صحابہ اکرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے موجزوں کا مطالبہ نہیں کیا سب سے پہلی لڑائی بدر کی حضرت سعاد رضی اللہ عنہ جب سب کو پتا چلا نا کہ تین سو تیرہ کے مقابلے میں جو لڑنے کے لیے آ رہے ہیں وہ کتنے ہیں ایک ہزار تو بڑی ٹینشن کی بات تھی بھئی تین سو تیرہ اور ہمارے پاس لڑائی کا سامان بھی نہیں ہے ہم لڑیں گے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے تو صحابہ انسار اور مہاجر نے آپ کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذہب انتا ورب کا فقاتلہ آپ جائیں آپ کا رب جائیں دونوں لڑیں ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں آپ ہمیں آگ میں کودنے کا حکم دیں گے ہم اس میں بھی کود جائیں گے اللہ نے آخری نبی کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا نا چونکہ آپ آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تو آپ کو جو ساتھی دیئے گئے وہ بھی سیلیکٹڈ تھے بڑے خاندانی کیونکہ اب آخری نبی نہیں آئے گا تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا کام کس سے لینا ہے انہی صحابہ سے لینا ہے تو لوگ اللہ نے آپ کو بڑے خاندانی دیئے کہ ان سے لینا ہے اور ان کی نسلوں میں دین ایسا جاری کیا ایسی قربانی ایک ہزار چار سو سال گزر گئے آج بھی اسلام مسلمانوں کی قربانیوں کی وجہ سے دنیا میں کوئی چودہ سو سال قرآنہ مذہب آپ کو ایسے زندہ نہیں نظر آئے گا ٹھیک ہے مسلمانوں میں بڑی خرابیاں بھی ہیں یوں بھی ہیں تو ایسے بھی ہیں تو ویسے بھی ہیں آپس میں لڑتے بھی ہیں فتوے بازی بھی کرتے ہیں ایسا بھی کرتے ہیں تو ویسا بھی کرتے ہیں اوہ بھائی پوزیٹیف چیزیں اگر اٹھا کے دیکھو گے تو آج بھی آپ کو وہ پوزیٹیف چیزیں آج خوب سمجھ لو ہماری تاریخ بیان کرنے والے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہر وقت ہماری ہسٹری کا نیگٹیف پہلو آپ کے سامنے رکھیں گے بنو امیہ ایسے تھے حجاج بن یوسف ایسا تھا محمد بن قاسم لٹیرا تھا محمود غزنوی ڈاگو تھا ٹیپو سلطان ایسا تھا فلاں ایسا تھا فلاں ایسا تھا سراج الدولہ ایسا تھا وہ پوری تاریخ خلافت عثمانیہ بیدتیوں کی تھی بنو امباس باغی تھے بنو امیہ چور تھے لٹیرے تھے لانڈے تھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلامی تاریخ میں کوئی انسان کا بچہ پیدا ہوا ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں تو اگر آپ گندی سوچ کے ساتھ نیگٹیف سوچ کے ساتھ اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کروگے آپ کو ہر آدمی چور ڈاکو نظر آئے گا لیکن اگر آپ اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کروگے سٹڈی کروگے نیوٹرل ہو کے تھرک پوری کرنے کا مقصد نہیں ہے کہ کسی قوم سے دشمنی نکالنی ہے تو آپ کو نیگٹیویٹی کے ساتھ پوزیٹیف چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گے محمد ابن قاسم بن امیہ کا تھا ٹھیک ہے ظالم حکومت تھی مانتے ہیں بہت سے کام بڑے پوزیٹیف بھی ہوئے ہیں اسلامی سرحدیں بہت وسیع ہوئی ہیں لڑائی کے ذریعے آپ کو پتہ ہے جب کوئی قوم بڑی بڑی طاقتور قوموں سے لڑتی ہے تو اس قوم میں کوئی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ طاقتور قوموں سے لڑکے جیت جاتی ہے کوئی تو بات تھی کہ اسلامی سرحدیں بنو امیہ کے دور میں سندھ تک فوجے داخل ہو چکی تھی مسلمانوں کی نوے ہجری ہے نوے ہجری محمد بن قاسم کا دور سترہ سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے بھیجا سندھ فتح کرنے کے لئے سیونٹین ایرز ٹین ایجز سیونٹین ایرز کی ایج میں وہ فوج کی کمانڈ کرتا ہے اور سندھ میں راجہ داہر جیسے پاورفل آدمی سے مقابلہ کر کے اپنی فوجیں سندھ فتح کرتے کرتے ملتان شہر کو فتح کر لیتا ہے کتنی ایج تھی سترہ سال اور ایسی خاندانی حکومت کی یہ ہے محمد بن قاسم نے کہ آپ کو پتہ ہے اسلامی تاریخ مسلمان چونکہ تصویر سازی کے قائل نہیں تھے مسلمان تصویریں نہیں بناتے مسلمان ہیروز کی آپ کو کہیں تصویریں نظر نہیں آئیں گی صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں نہیں بنائی ابو بکر کی حضرت عمر عثمان علی کسی کی نہیں اسلام میں یہ تصویر سازی کیا ہے حرام لیکن آپ کو سندھ میں محمد بن قاسم کے پتلے بھی ملیں گے تصویریں بھی ملیں گے آپ کا کیا خیال ہے یہ مسلمانوں نے بنائی ہے بولتے کیوں نہیں یہ ہندووں نے بنائی تھی عقیدت میں ہندووں نے محمد بن قاسم کو بھگوان بنا لیا تھا ایسا عدل کیا محمد بن قاسم نے ایسی خاندانی شاندار حکومت کی کہ جب وہ واپس جا رہا تھا ہندو بھی رو رہے تھے بودس بھی رو رہے تھے اور جتنے غیر مسلم تھے مسلمانوں کے علاوہ سب رو رہے تھے اور خلیفہ نے جو اس بادشاہ تھا اس نے ظلم کیا کہ محمد بن قاسم کو اپنی ذاتی دشمنی کی بنیاد پر شہید کروا دیا اس نے میں مانتا ہوں غلط بھی ہوا ہے لیکن اچھا بھی بہت ہوا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو امت ہے نا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے چاہے بنو امیہ ہو چاہے بنو اباس ہو چاہے خلافت عثمانیہ ہو چاہے اندلس کی حکومت ہو چاہے برے صغیر کی حکومت ہو چاہے پاکستانیوں چاہے اندلستانی مسلمانوں یہ جو امت دی گئی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت انفرادی طور پر تو غلط ہو سکتی ہے اجتماعی سطح پر یہ امت بڑی خاندانی امت ہے اس کا بڑا نیگٹیف پہلو دنیا کے سامنے دکھایا جاتا ہے پوزیٹیف پہلو دنیا کے سامنے نہیں دکھایا جاتا خاندانی ہے تب ہی تو اس امت نے اپنے دین اور مذہب کو ایک ہزار چار سو سال تک بچا کے رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے لوگ اپنے بچوں کو حافظ آج بناتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں بتاؤ حافظ بنانے میں ایک ٹکے کا فائدہ ہوتا ہے ان کو کوئی پیسے ملتے ہیں کتنے سال لگتے ہیں بچوں کا الہم سے لے کے ونناس تک قرآن حفظ کرنے میں کیا کسی عیسائی اور ہندو نے اپنے مذہب پہ اتنی محنت کیے یوں یوں کر دو اگر کی نہیں کیے تو اگر کیے تو یوں کر دو ایسے تو بد بن کے تو نہ بیٹھو نہ میرے بھائی بتاؤ کسی نے کیے اتنی محنت کیسا قرآن کو سینے سے لگایا ہے کیا دنیا میں کسی مذہب میں ایسی عبادت ہوتی ہے کہ حرم میں ایک امام ترابی پڑھا رہا ہو پانچ لاکھ کا مجمعہ ہاتھ باندھ کے اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہو کوئی ہے عیسائیوں میں یہودیوں میں ہندووں میں دکھاؤ بہت سے مسلمان بے نمازیوں مانتے ہیں لیکن نمازیوں کی بھی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے پانچ ٹائم نماز پڑھنا فجر میں اٹھنا پھر زہر پھر اثر پھر مغرب پھر عشاء جبکہ پانچ روپے بھی نہیں ملتے بلکہ الٹا در ہوتا ہے کہ مولوی صاحب چندہ نہ مانگ لیں یہ اس امت کا پوزٹیف پہلو ہے عورتوں کے حقوق پر آج کل دنیا میں بڑی باتیں ہوتی ہیں ویمن رائٹس خدا کی قسم لا الہ الا اللہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں عورت کو جو حقوق مسلمانوں نے اسلام نے نہیں اسلام نے تو دیئے مسلمان نے جو عورت کو حقوق دیئے مسلمان مرد نے ہندو سکھ عیسائی یہودی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے آج بھی دے رہے ہیں بیوی کے روپ میں بہن کے روپ میں بیٹی کے روپ میں ماں کے روپ میں دادی اور نانی کے روپ میں اور اگر مسلمانوں میں کوئی اخلاقی خرابیاں آ بھی رہی ہیں تو وہ غیروں کی وجہ سے آ رہی ہیں ہمارے لبرل لوگ جو باہر سے متاثر ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں برائیوں کو مجھے بتاؤ دنیا میں سب سے کم شراب پینے والی قوم کونسی ہے مسلمان ہیں جن میں ڈرکس اور نشے گریشو نہیں بولو گے نا اسی طرح ایک دھماگہ کروا دوں گا سب سے کم ڈرکس اور شراب کریشو کس میں ہیں یہ ریپورٹ ہے طلاق اسلام میں بہت آسان پرسوں ترسوں میں کئی سن رہا تھا آج کل مارکیٹ میں لبرل لوگ بہت لبرل قسم کے مولوی بھی آ رہے ہیں سریعت کے مسائلیں چینج کر دی ایک نے کتاب لکھی ہے مجھے بھی دی میں نے کہا خود ہی پڑھ لو بھئی بکری کو کھلا دو یہ کہنے لگے یہ جو طلاق کا نظام ہے نا تین طلاق کے دین رشتہ ختم ایسا کچھ بھی نہیں ہے اتنا گہرا رشتہ اور دھڑ تین دفعہ لفظ بولنے سے رشتہ ختم ہو جائے یہ نہیں ہے یہ تم لوگوں نے بنایا ہے اور جو ایتھیس لوگ ہیں جو لبرل مسلمان ہیں وہ کیا کرتے ہیں طلاق کے حکم کو کرنے چینج کر دیتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں کہ اتنا قریبی رشتہ میاں بیوی کا اتنا گہرا رشتہ اور کتنا آسان مسلمہ اسلام نے رکھا ہے تین دفعہ لحظ بولو پورا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم وہ کہتے ہیں یہ اسلام کا نیگٹیف پہل ہو گئے کتنا غلط مذہب ہے معاذ اللہ اتنا اچھا رشتہ آٹھ ہٹ دس دس بچے ہو گئے مرد نے غصے میں تین لفظ نکال دی اور رشتہ گیا تیل لینے اعتراض بہت آسان ہے میں مانتا ہوں اسلام میں نکاح توڑنا بہت آسان تین دفعہ لفظ بولو رشتہ کیا ہو گیا ختم لیکن ہم ہندووں سے پوچھتے ہیں ہم ایتھیس لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے مذہب میں تمہارے ملکوں کی قوانین میں تو یہ رشتہ توڑنا بہت مشکل ہے آسان ان کے ہاں جب شادی ہوتی ہے رشتہ توڑنے کے لیے کوٹ میں جانا پڑتا ہے آدھی آدھی جائدادیں دینی پڑتی ہیں مشکل ہو گیا نا کوٹ کے چکر لگاؤ کتنا مشکل اور ہمارے ہاں کتنا آسان تین لفظ بولو ختم مفتی کے پاس فتوہ دینے جاؤ گے بولو ختم آپ بولو میں نے غصے میں دی وہ کہا گا بھائی غصے میں ہی ہوتا ہے یہ محبت سے کبھی بھی یہ کام نہیں ہوتا اتنا آسان رشتہ توڑنا مگر پھر بھی رشتے ٹوٹنے کا ریشو دنیا میں سب سے کم کس قوم میں ہے مسلم میں بہت آسان ہے لیکن اس آسان لفظ کو زبان پہ کوئی لے کر نہیں آتا طلاق کا ریشو ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے دوسری قوموں سے کمپیر کیا جائے بہت کم ہے 99% شادیاں کامیاب ہوتی ہیں اور اگر ناکام ہو بھی رہی ہے تو وہ ہمارے کلچر کی وجہ سے نہیں وہ اس لیے کہ ہم بہار کا کلچر ایڈاپ کر رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہم برباد ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں جب تک ہم پر بیرونی اثرات نہیں تھے دوسری قوموں کا تسلط نہیں تھا ہمارے ہاں سو فیصد شادیاں کامیاب ہوتی تھی جیسے جیسے ڈرامے فلموں کے ذریعے اور ان کا کلچر ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے ڈیورس کا ریشو ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے تو یہ ہماری خرابی نہیں ہے یہ غیروں کی خرابی ہے جس سے ہم متاثر ہو رہے ہیں اور آپ کے ہاں ڈیورس دنیا کا مشکل ترین کام اتنا مشکل کام ہونے کہ باوجود بھی آپ کے ہاں شادیاں کامیاب نہیں ہوتی مسلمان مرد وفا کرتا ہے عورت کے ساتھ یہ خوبی بھی کسمیں اس کو پتا ہے میں دین لفظ زبان سے نکالوں گا ختم اس کے باوجود بھی زیادہ تر لوگ یہ تین لفظ زبان سے بولو نہیں نکال صرف اللہ کے خوف میں قانون مجبور نہیں کرتا آپ کو آپ کا قانون مجبور کر رہے کہ اگر ڈیورز دی آدھی جائدات ہمارا اسلام کہہ رہا ہے صرف مہر دینا پڑے گا اور کچھ بھی بولو کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا مہر کے علاوہ زبان سے تین لفظ نکال گے قصہ ختم پھر بھی نہیں نکالتے کیوں در کس کا ہے اس ذات کا وہ طلاق کو پسند نہیں کرتا تو خوبی کس قوم میں ہوئی مسلمان قوم میں تو اتنے گندے ہم نہیں ہیں بھائی جتنا ہمیں بتایا جاتا ہے یہ نبی آخری نبی ہیں ان کو جو امت دی گئی وہ آخری امت ہے تو امت میں خرابیاں آئیں گی ایسی خرابیاں نہیں آئیں گی کہ امت ہی کا بیڑا غرق ہو جائے کیونکہ اس امت کو نبوت والا کام دیا گیا ہے یہ امت ہے جو دین کو باقی رکھے گی کرپ لوگ برے لوگ اپنے دین اور مذہب کو باقی نہیں رکھ سکتے اس کے لیے قرمانی دینی پڑتی ہے قوم کے لیے اور فرس کھلو بیالیس ملک بیالیس ملک یورپ کے کسی کنٹری سے لڑنے کے لیے جاتے بیالیس ملک یورپ کے کسی کنٹری سے بول لو لڑنے کے لیے جاتے وہ ایک اکیلا ملک ان بیالیس ملکوں کو دھول چٹا کے واپس بھیج دیتا ساری دنیا میں ان کو ایوارڈ ملتا ڈاکومنٹری بنتی فلمیں بنتی اوہ بھئی ایسی قوم ہے اتنی زبردست قوم ہے کہ یار ایک کنٹری چھوٹا سا جس پہ بیالیس ملکوں نے حملہ کیا ہر طرف سے اس کو کھانے کی کوشش کی مگر اس قوم کے پاس ایسے ہدھیار تھے ایسے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے زبردست تربیت یافتہ فوج کہ اس نے چالیس بیالیس ملکوں کو بھگا دیا بل آخر ان کو فتح ہو گئے بنتی کی نہیں صدیوں تک دنیا یاد رکھتی اس کو لیکن آج ایک قوم ایسی تھی جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں پہننے کے لیے کپڑا کوئی جدید ہتھیار نہیں اس نے بیالیس ملکوں سے لڑی اور بل آخر کامیاب کوئی ڈاکومنٹری نہیں کوئی اخبار میں ہلکی سی خبر کہ نیٹو نے اپنی افواج واپس بلانے کا فیصلہ کر لی اتنی سی ہلکی سی خبر آئی معمول اس خبر میں بھی میرا بھائی یہ بھی نیشن کے یہ بھی اس کے پیچھے کیا تھا لڑنے کا جذبہ اپنی قوم کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے مذہب کے لیے آج جتنا مسلمان میں ہے دنیا کی کسی قوم میں اس کا ہزاروں حصہ بھی نہیں ہے یہ بھی تو ہماری خوبی ہے اس کو کیوں نہیں مانتے کہاں سے کہاں بات چلی گئی کدھر جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل ہمارے حضرت ایک شیر پڑا کرتے تھے کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل بعض لوگ صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں تو کچھ پروگرام ہی نہیں ہوتا کہاں جانا ہے بس جدل دل چاہے گا وہاں جائیں گے میرا بیان بھی وازدہ فیض سے ہوتا ہے کہ بیٹھ گئے بس جدل چلے جائیں چلے جائیں کیا کریں بس دعا کرتے ہیں اللہ کو اچھی بات کہلوا دے تو خیر تو ہم پہ چیزیں اس قسم کی مسلط ہیں جو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے چیزیں اگر ہٹا دی جائیں نا یہ والی چیزیں یورپ امریکہ کو دے دو کچھ دنوں کے لیے جو ہمیں چیزیں ملی ہوئی ہیں چیزیں سمجھتے ہیں جو چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ یورپ امریکہ کو دے دو ایک ہفتے کے لیے ادھار ایک ہفتے میں ایسا بیڑا غرق کر کے دیں گے اس قوم کا کہ وہ ہم سے پانچ سو سال پیچھے چلے جائیں اور وہ جو ان کی انتظامیہ ہے نا منیجمنٹ ہے وہ ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے دو ہم ان سے پانچ سو سال انشاءاللہ آگے نکل لیں گے چیزیں ہمیں اس قسم کی ملی ہوئی ہیں چیزوں کے ہوتے ہوئے ہماری صلاحیتیں لیڈر بھی تو ہوتا ہے نا بیڑ بکریوں کے کوئی چرواہہ نہ ہو تو ان سے کیا فائدہ ہوگا کوئی ادھر بھاگ رہی ہے کوئی ادھر بھاگ رہی ہے خیر اصل بات جو میں نے شروع کی تھی بھائی ہمارا ماضی بڑا شاندار ہے اگر آپ تاریخ میں صرف منفی چیزیں پڑھنا شروع کر دوگے تو آپ بدگمان ہو جاؤ گے ہسٹری پڑھو منفی چیزیں بھی اور پوزیٹف چیزیں بھی تو آپ کو اسلامی تاریخ میں پوزیٹف چیزیں زیادہ ملیں گی ہمارے محدثین دیکھو ہمارے فقہہ دیکھو ہمارے سائنٹس دیکھو ماضی میں جو کام ہوئے ہیں ہمارے یہ سلطان محمد فاتح کی تاریخ پڑھو جس نے ترکی استمبول فتح کیا تھا کیسے فتح کیا ہے ہزار سال سے عیسائیوں کی ریاست تھی کتنی بڑی توب بنائی اس نے ہے بھئی اور کیسے اس نے خشکی پہ کشتیاں دوڑائی ہیں سب سے پہلے بحری بیڑا حضرت معاویہ نے بنایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ سنا دی تھی میری امت کا وہ گروہ جنت میں جائے گا جو سمندر میں لڑے گا تو یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا یہیں سے امیر البحر کا لفظ جا کے ایڈمیرل بنائے